راجنات جی پہلے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد نیک ورک ایٹین کو یہ ایکسکلوسیو انٹرویو دینے کے لیے آپ ہمارے مادیم سے آپ کو دیش بھر میں بیس چینلوں کے دوارہ دیکھا جائے گا ہم لوگ پندرہ بھاشا میں آپ کو دیش بھر میں جو ہے اپستت ہیں میرا پہلا سوال آپ مینیفیسٹو کمیٹی کے چینمن بھی ہیں تو میں نے کہا پہلا ایک لارجر کوششن سے شروع کرتے ہیں پچھلے اگر موڈی سرکار کی اپلبدھیاں دیکھی جائیں تو آپ لوگوں نے بہت کام کیے آپ لوگوں نے آرٹیکل تین سو ستر کو ریپیل کیا سی اے لائے تھٹی تری پرسنٹ ویمن ریزرویشن بھی آیا سب سے بڑا ایدھر رام مندر کی پران پرتشتہ بھی بائیس جنوری کو ہوئی تو یہ سب تو پچھلے آپ کی اپلبدھیوں کے بارے میں ہو گیا آپ کے مینیفیسٹو میں سب سے بڑی چیزیں آپ کیا لے کر آئیں گے ویسے اس بار کے مینیفیسٹو کا یہاں تک پرسن ہے جب وہ ریلیز ہوگا اس سمیں میں سمجھتا ہوں ساتھ سفتارے دیش کو جانکاری ہو جائے گی اب یہ انڈر کنسیلیشن ہے اب ساری شیئے لگ بگ پوری ہونے کے حد تک پہنچ گئی ہیں اور ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ساتھ آٹھ دن کے بعد ہی ہم لوگ اپنا مینیفیسٹو ریلیز کریں گے مینیفیسٹو کا ہم لوگوں کے لئے بہت ہی ادھک مات تو ہوتا ہے جو جانتا کے ساتھ وعدے کرے اکھر سہ ان وعدوں کو پورا کرے کیونکہ نیتاؤں اور رائنیٹک پارٹیوں کے کرتی اور کتھن ورڈس اور ڈیڈ کہنے اور کرنے میں انتر ہونے کے قارن ہی بھارت کی رائنیٹ اور بھارت کے نیتاؤں پر سے پہلے ایک جانتا کا وشواص کہیں نہ کہیں کم ہوا ہے یہ وشواص کا سنکر پیدا ہوا ہے بھارتی جانتا پارٹی ہندوستان کی ایک اکلی رائنیٹک پارٹی ہے یہ اس نے بھارت کی رائنیٹ میں پیدا ہوئی اس وشواص کے سنکر کو چنوٹی کے روپ میں سویکار کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پہلے جو بھی الیکسر مینیفیسٹوں میں چاہے دوہزار چودہ میں اتھا دوہزار اونیس میں جو بھی ہم لوگوں نے کہا اس کا اکھر سہ پالن کیا ہے اور اس بار بھی میں دیش کو آسست کرنا شاہتا ہوں آپ کے مادم سے راہن جی اس بار بھی مینیفیسٹوں میں ہم جو کہیں گے اکھر سہم اس کا پالن کریں گے تو اس بار چرچہ میں میں شروعات کرتا ہوں پہلے اس بار چرچہ میں بہت رہا ہے ون نیشن ون پول تو کیا یہ مینیفیسٹوں میں ہوگا کیا دوہزار اونتیس مر ہمارا دیش جو ہے ون نیشن ون پول کی اور بڑھ رہا ہے آپ کا پرسنل مد بھی میں جاننا چاہتا ہوں میرا ویکتیقت مد بھی ہے کہ یہ ہونا چاہیے ون نیشن ون پول ہونا چاہیے سوہباوی کی اس سے خرچ بھی کم ہوگا سمجھ کی بچرت ہوگی سوہباوی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار کے بیشار پہلے بھی بہت سارے سکالنٹس کے دوارہ جو ہے سمجھ سمجھ پر بیقت کیے گئے ہیں سوالی ہوگی ٹائم لائن کیا ہے دوہزار اونتیس میں ہو پائے گا ہم لوگ سن رہے تھے کہ شاید جو ہے جو چنال جو ہے دوہزار ستہائی سٹہائیس کے بعد ہوں گے وہ ان کو ایک ان کو ایکسٹینشن مل جائے گا اس کے پہلے والے جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے پر پھر سے دوبارہ دوہزار اونتیس میں سب سانت ہوں گا سمجھ کے بارے میں ہمیں نہیں کہنا شاہوں گا لیکن ویکٹیقت تیٹھی میری ایک شاریہ پوچھیں میں شاہوں گا کہ جلد سے جلد جب بھی ہماری تیاری پوری ہو جاتی ہے ہمیں ون نیشن ون الیکشن کا یہ سلسلہ افراد مکرنا شاہی ہے اور یہاں تک آپ نے مینیفیسٹو کی بات پوچھی تو الیکسن مینیفیسٹو میں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا اس کے بارے میں اس سمائے نہیں بتنا پاؤں گا کیونکہ سامانتہ یہ پرمپرہ رہی ہے کہ الیکسن مینیفیسٹو جب تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا مددے ہیں اس کو ہم پبلک نہیں کرتے ہیں جب اس کی وہ ہرلیز ہوتا ہے مینیفیسٹو اس سمائے دیس کو جانتاری ہوتی ہے یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں تو آپ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس بار اترا کھنڈ میں اس کو لاغو بھی کیا ہے تو کیا کہ اگلے تھرڈ ٹرم میں اگر موڈی جی کا تھرڈ ٹرم آتا ہے تو کیا یونیفارم سیویل کورٹ کو نیشنل رول آؤٹ کریں گے نیشنلی آپ لوگ رول آؤٹ کریں گے اب کیا کریں گے لگسن مینیفیسٹو آنے لیے میں نے پہلے ہی کہا رہا ہوں نہیں میں آپ سے مینیفیسٹو سے ہٹ کر نہیں ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ انفارم سیویل کورٹ لاغو ہونا چاہیے پہلے سے ہماری مانتہ یہ یہ تو اس کا مطلب جیسے کی آپوزیشن والے کہتے ہیں لیکن بہت سارے جو ہے بیروت پکش کے لوگ انہاوشک اس کو ایک ایک جاتی پن تھوہ دھرم کے آدھار پر اس پرشن کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو شریعہ اور حدیث کے حساب سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں نہیں سب اپنے حساب سے جو جی ہیں یونفارم سیویل کورٹ آنے سے میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی آپٹی نہیں ہونی شاہی ہے اور کسی کی جو فیتھ ہے کسی کا جو بیسواس ہے اس پر کسی جس کے یہ تیڈیشنز ہیں اس پر کوئی اس سے چوت نہیں پہنچنے والی ہے سی اے پہلی بار آپ جب ہوم منسٹر تھے تب آیا تھا پارت بھی ہو گیا تھا اس کے بعد پھر واپس جو ہے دوبارہ آپ لوگ لائے اور اس بار جب سی اے کی بات کر رہے ہیں جب رولز نوٹیفائے ہوئے ہیں تو پہلی بار بہت اس کا دیش ویش میں کافی خلاف لوگ اس کے پردرشن بھی ہوئے تھے اس بار اتنا کچھ ہوا نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے لوگوں کی اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ اور یہ اس کو آپ لوگ آگے بڑھا پائیں گے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سنکٹھری بیپکش کے پاس ہے تو سب سے بڑا سنکٹھ ہیں ان کے پاس مددوں کا اکال ہے اور ان کے پاس ایسے ایجنڈا آئٹمز نہیں ہیں تاکہ جنتہ کو بھی سواف دلا سکیں بھروسہ دلا سکیں کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہم یہ کریں گے اور ان ساری رائنیٹی پارٹیوں کو لے کر عام جنتہ میں ایک بھروسہ کا سنکٹھ بھی ہے لوگ ان کی باتوں پر بھروسہ بھی نہیں کرتے اب اس کو لے کر ترہ ترہ کی غلط پہمی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے بیپکش دوارا کی گئی ہے لیکن میں بشتواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سٹیجنسپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے کارن کسی کی ناغرکتہ سماپ نہیں ہونے جائے گی ہے کل ممتہ بینرڈی نے کہا ہے کہ لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے جب یہ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ڈی ایمکے نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم ہونے نہیں دیں گے ہیلڈی ڈیمارکریسی میں اس طریقے سے جنتہ کو گمراہ نہیں کیا جانا شاہی ہے اور میں سمجھتا ہوں ممتہ جی کو بھی جانکاری ہوگی اس سچائی کی کہ اس ناغرکتہ قانون یعنی سٹیجنسپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے کارن کسی کی ناغرکتہ جانے والی نہیں ہے اگر کرنیلوجیکلی دیکھیں تو سی اے اے کے بعد نیشنل ریجسٹر آف سٹیزنز بھی آنا چاہیے این آر سی آنا چاہیے اس کے بارے میں کیا برا ہے جو بھارت کے ناغرک ہیں جی جن کا ریجسٹر تیار ہوتا ہے اس میں کسی کو کیوں آپٹی ہونی شاہی ہے اور ایک گلس پہمی رہو لیے اور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کسی دیس کا کوئی مسلمان یا دیمان لی یہ سٹیجنسپ لینا چاہتا ہے کنی ویشیس پریشتیوں میں جی اس کو سٹیجنسپ نہیں ملے گی میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ جا تیپنت اور مریحب کے آدھار پر بھید بھاؤ کی راجنیت کرنے والے دنیا کوئی ایسی پریشتیاں ہوتی ہیں اور کوئی ایسی بھارت کی ناغرکتہ لینا چاہتا ہے تو اس پر بھی ہماری سرکار بشار کر سکتی ہے اور میں نے سویم جس طرح یہ بل تیار ہو رہا تھا اس طرح بھی ہم نے ناغرکتہ دی ہے ادنان سوامی کیوں جی پر سی اے میں مسلمان نہیں ہے سی اے کے انترگت مسلمانوں کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی سی اے اے کے اس کے اندر مسلمان تو ہیں نہیں دیکھوں پریشتیوں پر ندبر کرتا ہے جی تو این آر سی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا اگلے اس کو بھی آپ لوگ لے کر آئیں گے اگلے اگلے ٹرم میں آپ اس اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا کریں وہیچہ این آر سی کسی کو بھائے نہیں لگنا چاہیے جی انعاوشک اس کو لے کر ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر بھائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں سے بتاؤں بپکش کو ان سب ساری چیزیوں سے اخواہوں سے بچنا چاہیے بپکش کو بھی یہ رائنیت کرنی چاہیے تو ترتھوں کے آدھار پر انعاوشک جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر آئی نیت نہیں کرنی چاہیے بپکش کے اندر بھی وہ دم خم ہونا چاہیے کہ جن رائنیت کرنی ہے تو جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر آئی نیت نہ کریں بلکہ جنتہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر آئی نیت نہیں جی بڑا بیان ہے آپ کا مندر وہیں بنائیں گے آپ کا بہت بڑا بیان تھا بہت بڑی آپ کی پرامس تھی جو آپ نے جنتہ کے سامنے جو کر کے دکھایا ایک اور آپ کا نعرہ تھا ایک اور آپ کا نعرہ ہے کہ ابھی تو یہ جھاکی ہے مطورہ کاشی باقی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کیا اگلے کاریکال میں اس پر بھی کام آگے بڑھا جائے گا آپ نے الیکشن مینفیسٹو کو جو بات کی تھی الیکشن مینفیسٹو میں جو تھا جی وہ ہم لوگوں نے کیا ہے جی تو یہ آئے گا الیکشن مینفیسٹو میں اس پہ آپ کا پرسنل مد بھی جاننا چاہوں گا الیکشن مینفیسٹو میں کیا آئے گا پر ایسے مطورہ کاشی کے بارے میں یہی میں کہوں گا ماملہ سب جوڈیس ہے جی ماملہ سب جوڈیس ہے جی اب تو وہ یہ لگتا ہے کہ فیشلی کے پردکشاہ کرنی چاہیے تو اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے ایک چیز رانہ جی اور کی کاشی اور مطورہ اپنی جگہ پہ ہے پر یہ سلسلہ کب تک چلے گا کتنے جگہوں پہ ہم مندر بنائیں گے کیا یہ یہاں پر ختم ہونا چاہیے کوئی ایک جگہ پہ کہ یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس میں ہم ایسے کرتے چلے جائیں گے محن بھاگوہ جی نے بھی کہا ہے کہ کاشی اور مطورہ کے بعد ہندووں کو بھی اس بات پر وچار کرنا چاہیے کہ آگے کیسے دیکھنا ہے کیونکہ ایک سیکلر کنٹری میں ہم کو سب ساتھ میں رہنا ہے تو اس کے آپ کا اپنا مد کیا ہے نہیں نہیں بھارت پندر پکش دیس ہے اس میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے اس پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی شاہی ہے لیکن میں کاشی مطورہ کے بارے میں اس لئے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ معاملہ اس سمیں سب جوڑیس ہے عدالت میں بشارہ دین ہے میں اس میں بتا ہوں عدالت کے فیصلے کیا ہم کو پردکشا کرنی شاہی ہے جو عدالت کا فیصلہ ہوگا کریں گے جیسا رام مندر کے کوئی سنکوش نہیں ہے عدالت کا فیصلہ ہوگا کریں گے اور آپ بھی ماری بات سے سہمت ہوں گے کم کم عدالت کے فیصلے کو یا کوئی بھی سرکار ہو اسے شکر آپ تو کرنا چاہیے چناؤ گرم ہے تھوڑا چناؤ پر بات کرتے ہیں تین سو ستر بہت ہی بولڈ ٹارگیٹ تین سو تین سو تین سو ستر قریب بیس پچیس بسدی کی کا بڑھوتری اس کو آپ کیسے دیکھتے کہاں سے سیٹیں آئیں گی ہیں میں پوری طرح سے کانس کانسیڈنٹ ہوں کہ تین سو ستر کا بھارتی ینتہ پارٹی کی سیٹوں کی سمجھ میں کہہ رہا ہوں جو تین سو ستر سیٹوں پر بھارتی ینتہ پارٹی کو بھی ایک پرابت ہوگی اس کے سمجھ میں کہیں پر کوئی سنکار نہیں ہے ہم پوری طرح سے آسوست ہیں اور یہ انڈیا کو چار سو پار نہیں یہ تو بہت بڑا نمبر اور یہ اس آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کا جس طریقے سے وشواف ہم لوگ کو پرابت ہو رہا ہے بھارتی ینتہ پارٹی ینتی ہے اور ہمارے پردھان منتری موڈی جی کو جس طریقے سے پرابت ہوا ہے اس آدھار پر ہم لوگ پوری طرح سے آسوست ہیں کہ بھارتی ینتہ پارٹی کو تین سو ستر سیٹوں پر ویجے ملے گی اور یہ انڈیا کو کا نمبر چار سو سے پار جائے گا یہ صرف رام مندر کی وجہ سے نہیں ہے یہ صرف رام مندر کی ہوا کی وجہ سے نہیں ہے اس تین سو ستر اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے یہ تو سب سے بڑی چیز جو میں نے کہا نا ہم لوگوں کی پارٹی کے بارے میں ایک وشواف نہیں ہے تھا ہماری گورنمنٹ کے بارے میں قریبیلٹی قریبیلٹی اس کے قارن جنتہ کے اندر ایک بہت ہی ادھیک وشواف پیدا ہوئے اس قارن لوگوں کا سمرشن ہم کو پرابت ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ میچ فکسنگ کرتے ہیں موڈی سرکار اگر ای ڈی سی بی آئی اور ای وی ایم نہیں ہو تو چناؤں نہیں جیت سکتی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ای ڈی سی بی آئی کی کان ہماری اوپر آروق لگایا جا رہا ہے کیا کرتشنگ کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کو پھر ہی کب سے پریافت نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز کورٹ میں وہ ہی آتے ہیں حدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن کورٹ کروارہ ان کو ریلیف نہیں مل لی ہے آپ سویم فیصلہ کریے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے راجان جی میں اسی سوال کو آگے لے کر جاتا ہوں ای ڈی اور سی بی آئی پر وشیش انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو استعمال ہو رہا ہے اوپوزیشن کہہ رہی ہے وہ صرف اوپوزیشن لیڈرز کو حیرس کرنے کے لیے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیادہ تر اس میں اوپوزیشن لیڈرز کو ہی حیرس کیا جاتا ہے یہاں تک کہ دو مکھی منتریوں کو بھی آپ نے جیل کے سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا ہے اوپوزیشن کا یہارو پوری طرح سے تٹھوں سے پرے ہیں پوری طرح سے نیرادھار ہے ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں کرتشن کو ہم روٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نہ روٹ آؤٹ ہو تو کب سے منوائز تو ہم کرنے چاہتے ہیں ہمارا یہی فلٹ ہے اور اس کے لئے ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں اور لگتا ہے بپکش کو ایجنسیز غلط کام کر رہی ہیں غلط طریقے سے لوگوں کو فسائے جا رہا ہے تو اس کو لے کر وہ کوٹ بھی آ رہے ہیں تو کوٹ سے ان کو جو ریلیٹ ملنی شاہی وہ کیوں نہیں ریلیٹ ملنی ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کے اوپر ہم لوگوں نے اپنا پروہ جماعہ رکھا ہے اس صحیحے سے بے بنیاد نیرادھار آروپ لگانے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اپنے گریبان میں یہاں کل بھی بکش دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو اپوزیشن ساتھ میں ایک جھوٹ ہو کر سامنے نہیں آ پا رہا تھا اس مددے کو لے کر سب آپس میں ساتھ میں آ گئے ہیں ابھی ایک بڑی بھاری ریلی بھی کی کیا ریلی ہوئی تو یہ بھارت جوڑو جو ہے یہ اپوزیشن جوڑو آپ نے کروا دیا ہے میں نے وہ بھی تو نہیں جھوڑ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جھوڑ پا رہے ہیں اس کا چناؤ پر کیا اثر پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاٹیا ہم لوگ ہی چاہتے ہیں سکاراتمک سوچ کا ایک پربابی پرچپکش ہونا چاہیے لیکن یہ پرچپکش بھومکاری بھائی نہیں پا رہا جو پربابی بھومکار ان کی ہونی چاہیے اسے نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لئے ذمہ دار ہیں اس کے لئے رسپانسپلیٹی ہمارے کرنے شکس کی جانی چاہیے یہ مکہ منتریوں کی ارسٹ کو لے کر یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے ہمارے دیش پر چناؤ فری اور فیر ہونے چاہیے یونائٹڈ نیشن کون ہوتا ہمارے بارے میں بارے میں کہنے والا چاہیے چاہیے کیا اس کے پہلے فری اور فیر الیکشنز نہیں ہوئی تھے چیف انشٹر کو ڈپٹی چیف انشٹر کسی کو گرفتار کیا تو کورٹ کے دوارہ راحت کیوں نہیں بھی لپا رہی ہے کورٹ کے دوارہ ان کے کیوں نہیں جمانت ہوتی ہے کورٹ کے دوارہ کیوں نہیں رہا کر دیے جاتے ہیں جی کافی سارے کافی سارے نیتا جو ہیں کافی سمجھ سے جیل کے پیچھے ہیں مگر سنجھے سنگھ کو ابھی جو ہے چھے مہنے کے بعد راہو جی آپ یہ بتلائیے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے جیل میں کیا کریں اس کے لیے ہماری سرکار کو کیا کرنا چاہیے جو بھی ان کے اوپر آروپ لگے ہیں ہم کہنے کے سارے آروپ بے بنیاند ہے نیرادھار ہے ہم ایجنسیز کے اوپر پریسر ملڈ اپ کریں کیا کرنا چاہیے ہم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کچھ الیکشن کے پہلے جیادہ جیادہ جو ہے کارباہی ہو رہی ہے اپوزیشن لیڈرز کے اتنی جلدی کیا تھی تھوڑا دن الیکشن تک رکھ سکتے تھے آپ کو جانکاری ہوگی دلی کے معاملے میں لگ بگ ورسموں پہلے سے اس کی جانچ چل رہی ہے جی اور اس کے پریڈام صور پر یہ سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب سرچہ میں اپنی بات کو دورانا چاہتا ہوں یعنی ایجنسیز نے غلط کیا ہے سرکار کا کوئی دینہ دینہ نہیں ایجنسیز نے یہ غلط کیا ہے تو لوگوں کو کورٹ سے ریلیف ملی چاہیے جی یعنی غلط آروپ چپسا کیے ہوں گے ایجنسیز نے تو انہیں راحت ملی چاہیے لیکن راحت بھی نہیں مل لی ہے زیادہ تر نیتاؤں کو نہیں ملی ہے سنجیز سنگھ کو راحت ملی ہے چھے مہنے کے بعد ایڈی نے اپنا کیس ویڈرو کر لیا کیا لگتا ہے آپ کو اس سے کچھ آپوزیشن کو بوسٹ ملے گا سب ایک جھوٹ ہو کر پھر حلہ کریں گے ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا آقلن کریں گے کتنا ان کو اس کو بوسٹ ملے گا کتنی طاقت ملے گی اس طرح ایک سکاراتمک سوچ کی آدھار پر ہم اپنے انڈیے کو پوری طرح سے مجبود بنا رہے ہیں اور اس کے آدھار پر ہم اپنے لکش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لائنہ جی ایک سوال اسی سے جڑا ہوا اور اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہنا یہ ہے کہ جو لیڈرز جو ہے پہلے کانگریس میں تھے یا کوئی اور پارٹی میں تھے جب ان کے جب وہ بدل دل بدل کر بی جے پی میں آگئے ایسے لیڈرز کے خلاف جو ہے کیسز ڈراؤپ کر دیئے ان فاکٹ ابھی ایک نیوز پیپر نے ایک بڑی رپورٹ بھی چھاپی تھی انہوں نے کہا پچیس لوگوں نے جنہوں نے بی جے پی کو جوئنگ کیا اس میں سے تیس لوگوں کے یا تو کیس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے اور یا دو لوگوں کی تو خلاف کیس کو ڈراؤپ بھی کر دیا ہے آپ جانتے ہیں میں کنیڈرز کی بات کرتی ہے جب ہی کوئی انکوائری چلتی رہتی ہے کچھ کیس میں کیا ہوگا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے لیڈرز جو آپ کے ساتھ آئے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو ان کے ایجنس کیس کھلے رہیں گے یا چلتے رہیں گے ایجنسیج کو جو اپنا کام کرنا ہے ایجنسیج کرتی رہیں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہے بلکل انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر ہم کا کوئی دباؤ نہیں ہے سرکار کا کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہم دباؤ ڈالیں گے راہل گاندھی اور اپوزیشن وائٹ واشنگ کی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب جب جیسے ہی دل بدل کے بی جے پی کے پاس واپس جاتے ہیں تو کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں دیکھیں راہل گاندھی کو سچائی کو بھی سمجھنا چاہیے ان کی بھی سرکاریں پہلے رہی ہیں ایسا عجاد بھارت میں سائیڈ ہی ایسی کوئی سرکار رہی ہو جس سرکار کے اوپر کانگریس کی سرکار کے اوپر سرکار کے اوپر نہ لگے ہو کانگریس اتوائی اوپی ہے جس پر سرکاریں تو ایسی بھی رہی ہیں جس پہ کی منتریوں پر لگے سرکار کے اوپر کے کانگ منتریوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے لیکن دس ورسوں کا سمجھ گزر گیا ہماری سرکار کو کام کرتے ہوئے بودی جی کے نیترط میں یہی وپک ایک بھی آروپ ہماری سرکار کے اوپر نہیں لگا پایا تو ان کی سرکاروں میں ہماری سرکاروں میں سب سے بڑا انتری ہے راجہ جی ایک دوسرا گرم مددہ اس چناؤں کے پہلے وہ ہے electoral bonds کا مددہ جس کو سپریم کورٹ نے unconstitutional بتایا تو آپ کا میں پرسنل مات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب یہ introduce کیا تھا تو کیا سوچ کر کیا تھا اس سے کیا black money جو ہے واپس circulation میں جادہ آئے گا اور آنے والے سمیے پر آپ لوگوں کے سرکار کی جب تھرٹ کم آئے گا تو کیا پرتکریا رہے گا راؤں جی کوئی کسی پارٹی کو شناوری دیتا ہے اس کی جانکاری بھی ہو جاتی ہے یہ بری بات ہے نہیں جب آپ لوگ لائے تھے تو یہ تھا کہ ڈونر کا نام باہر نہیں آئے گا آج ڈونر کے نام باہر آگئے آگئی ڈونر کے نام باہر آگئے جی نہیں کیش کیش جنریشن زیادہ ہوگا اب لوگ جو ہے کیش دیں گے آپ دیکھیں یہ بھوشش بتلائے گا کہ ہم لوگوں نے یہ سکیم لائے کی تھی بانڈ کیش کیم کتنی صحیح تھی یہ سمجھ بتلائے گا تو آپ کا پسنل ماننا کیا ہے کہ اس سے آپ نے جب سوچا تھا تب آپ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اس سے بلیک منی جو ہے جو زیادہ ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ جس حق تک پاسیبل ہے ٹرانسپیرنٹ پروسیس آپ نے ڈالنے کے کوشش کی تھی یہ ابھی ایک ہماری سوچ تھی دوسری چیہ یہ بتلائیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کی الیکٹرال بانڈ کس کا ہے کس کمپنی کے دوارہ دیا گیا ہے کس کیپلس کے دوارہ دیا گیا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہی ہے کل تو کوئی یہ بھی کہہ گا کس نے کس پولکل پارٹی کو اوٹ دیا ہے اس کی بھی جانکاری دی جانی چاہی ہے کیا اسے آپ سویکار کریں گے کوئی بھی جہاں پر ہنلی ڈیمکریسی ہوگی اس کو سویکار کرے گا کہ کوئی اپنا مت کس پولکل پارٹی کو دے رہا ہے کسی وقتی کو دے رہا ہے اس کا بھی ڈسکلوزر ہونا چاہی ہے جی نہیں یہ سوکر نہیں کرے گا مگر یہ مددہ تھوڑا لگے اس معنی میں کی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کی اپوزیشن کہہ بھی رہا ہے کہ قریب چار ہزار کروڑ روپے الیکٹورل بانڈ جو خریدے گئے وہ ریڈز ہونے کے بعد چودہ کمپنیز پر ریڈ ہوا ریڈ ہونے کے طرح بعد الیکٹورل بانڈز خریدے گئے تو یہ ایک طریقے سے جس کو کی اپوزیشن کہہ رہا ہے راہل گاندی ہفتہ وصولی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے چندہ لینے کا طریقہ ہے حالانکہ ان کو بھی ملا ہے یہ مان لیا رہی ہوں ایک دو مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں لیکن کیا یہ کر دینے کے قرآن ہوں کہ کیسز بند ہو گئے اس طوال کا بھی جواب دینا چاہیے ببکش کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسز چلتے رہیں گے اس کا کنیکشن نہیں ہے بہت سارے ایسے معاملے جن کے اوپر چارجز رہتے ہیں جی تر تر کے چارجز رہتے ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں لیکن چناؤں کے دوران وہ ڈونٹ کرتی ہیں تو جو ڈونٹ کر رہے ہیں اگر ان کے اگر ان کیسز ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈراپ ہوں گے وہ چلے ایجنسی ایجنسی جو اپنا کام کرتی رہیں گے پر کنیکشن ہے اس پر کی کنیکشن ہے کہ ریڈز ہوتی ہیں اس کے بعد چندہ آتا ہے اس کے بعد الیکٹورل بارڈز آتا ہے میں سمچھا ہوں کہ اس درشتی سے اسے نہیں دیکھا جانا چاہیے اس کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے جی اس سے ہٹ کر دوسرے مدو پہ آتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہر دم کہتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی بھی تر ڈیفرنس ہیں آپ الگ ہیں جیسا آپ نے بھی کہا آپ کی کرتی اور کتھن میں جو ہے جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اس کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے تمام نیتاؤں کو دوسری پارٹی سے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے ان کو اٹریک کیا ہے کچھ لوگوں کے ٹریک ریکارڈ بھی شاید اتنے اچھے نہ رہے ہوں کچھ پریواروادی پارٹی بھی ہیں کچھ سٹیٹس میں جن کو آپ اس کے ہر دم خلاف رہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایکسوڈس جو کانگریس سے بی جے پی میں ہو رہا ہے یا انہے پارٹیوں سے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں بی جے پی میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اس میں آپ کے کارکرطہ میں بھی روش ہے ہماری کارکرطہ میں کوئی روش نہیں ہے اسے تو ہم سب سویکار کریں گے کہ ہماری پارٹی کی بسوشنیتہ ہماری پارٹی کی ساک یہ بڑی ہے جی اور سوابھاوی سوابھاوی روز سے دوسرے رائیڈیٹک پارٹیوں کے لوگ بھی ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی سرستہ سویکار کرنے کے لیے اتھ سکھ ہیں تو اسے تو سچمش سکاراتمک نظر یہ سے دیکھا جانا چاہی ہے جو پارٹی جیت رہی ہے جو پارٹی پاور میں اس کو تو ہر آدمی جوائن کرنا چاہتا ہے مگر آپ لوگ ایک فنٹر لگاتے ہیں کہ اس کو لیں گے اس کو نہیں لیں گے ایتا نہیں ہے لمبے سمیتے ہم لوگوں بی پکش میں کام کرتے رہے ہیں اور کانگریس لمبے سمیتے سمیتے سبتہ میں تھی اس دیش میں لیکن ہم لوگوں نے نہیں کانگریس جوائن کیا ان راجنیتک پارٹیوں کو بھی انٹرسیکٹ کرنا چاہیے جو اس پرکار کے آروپ لگا رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کو اپنا آت پر نیریکشن کرنا چاہیے کیولا آروپ کے لیے آروپ نہیں لگایا جانے چاہیے آروپوں کے پیچھے بھی تتھے ہونے چاہیے راجن جی ایک ایک اور مدہ جو کی پچھلے چار پانچ سالوں میں رہا ہے اور وہ ہے ایک فارمر ایجیٹیشن کا مدہ پہلے آپ لوگوں آپ فارمر کے لیے ایک نیا قانون لے کر آئے پھر آپ نے اس قانون کو ویڈراؤ کیا ابھی حال فلحال پھر پردرشن ہو رہا ہے فارمر ایجیٹیشن ہو رہا ہے تو یہ بی جے پی جو ہے فارمرز کو کسانوں کو اور آپ تو کھر کسان پریوار سے آتے ہیں تو اپنا جو یہ کمیونکیشن کچھ گیپ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی بات اپنے اپنی بات جو ہے ان کے سامنے ٹھیک سے رکھنے پا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں جو فارمر سے سممندک بل تھا جو بھی ڈراؤ کرنا پڑا ہم لوگوں کو بھی لگا کہ ساید ہم ان کے ہٹ کے لیے لے آئے تھے کسانوں کے ہٹ میں تھا لیکن ساید جس طریقے سے انہیں کمیونکیٹ کیا جانا شہیئے تھا جس طریقے سے یہ بات ان تک پہنچ جانا شہیئے تھا شاید نہیں پہنچ پائی کیونکہ بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ بولڈ ریفارم تھا بہت لوگ کا ماننا ہے بولڈ ریفارم تھا پارمرز کے لیے بہت اچھا تھا مگر اس کے باوجود اس کو ہٹانا پہ اور تو وہی نا سمجھا نہیں پائے شایدو کے لیے اور سمجھ یہ تھا تاکہ ہم کسانوں کو سمجھا پاتے ہیں ان کے ساتھ اور ڈائلار کی ضرورت تھی شایدو ہاں خود بھی سمجھ جاتے ہیں ہو سکتا بھوشش میں وہی کسان یہ مانگ کریں کہ جو بل واپس لیے گئے تھے تو آپ لوگ ان سے اس بارے میں بات کرنے کی ان کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھیں دیکھیں ہم لوگوں کی بات تو برابر کسانوں سے ہوتی رہتی ہے ابھی پنجاب کے کچھ کسانوں نے جو اندولنگ کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تین تین منتری ہمارے برابر ان سے سمباد کرنے کے لیے پنجاب میں جا رہے تھے برابر گئے اور چارچار سشے گھنٹے تک باتشت کی ہم اس دیش کے کسانوں کے ساتھ اپنا سمباد نہیں توڑنا چاہیں گے تو آپ کے لیے کسانوں کا کسانوں کا ہی ہماری ہماری لیے سرمو پر ہی ہے جی آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیش کے کسانوں کو دیش کے کسانوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں دیش کے کسانوں کی آمدنی بڑے جی ان کو ان کے فصل کی اوشیت قیمت ملے یہ ہماری سرکار کی سوچ ہے فارمر انکم کو ڈبل کرنے کی جو بات کرتے تھے وہ ویسے ہی چال ہو جائے گا فارمر انکم کو ڈبل کرنے کا جو ہم لوگوں کا سنکلپ ہے وہ کافی حد تک پورا ہوا ہے آگے اور پورا ہوگا رہنان جی آپ دیکھتے ہوئے پردھان منطر کسان سمباد دیلی کے انترگرد کسانوں کو ایسسٹ کرنے کیلئے تاکہ اپنی فتل یعنی وہ کچھ اگانا چاہتے ہیں اتوہ کوئی نئی فتل ڈالتے ہیں اس میں بہت ساری فرڈ لائجر کی جرورت ہوتی ہے پانی کی جرورت ہوتی ہے دواؤں کی جرورت ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پیسے کے بھاو میں یہ سب سارے کام نہ کر سکیں یہ دوائیں خواد یہ سب نہ خرید سکیں اس لئے پردھان منطر کسان سمباد دیلی کے انترگرد چھ ہزار روپیہ پرتیورت کسانوں کو ہماری پردھان منطر جی مہیا بھی کراتے ہیں تین سو ستر کا بول ٹارگٹ ہے آپ کے سامنے اس بار آپ لوگوں کو بڑی امید ہے کہ ساؤتھ انڈیا سے وہاں سے آپ کے پاس کافی سیٹیں آئیں گے تو پچھلی بار ایک سو تیس سیٹوں میں آپ کے پاس کچھ انتیس سیٹیں تھی اس میں سے پچیس کرناٹکہ سے آئیں تھی چار تیلنگانہ سے اس بار آپ اس کو کیسے بدلتے دیکھ رہے کہاں سے اور سیٹیں آئیں گے نہیں نہیں کرناٹک کٹو مالی اٹھائیس کے اٹھائیس سیٹوں پر ہوتی اٹھائیس سے اٹھائیس ابھی کچھ ہی مہنوں پہلے آپ بری طریقے سے چناؤں ہا رہے ہیں وہاں پر بدھان سبا میں کہہ رہا ہوں بدھان سبا کے چناؤں لوگ سبا کے چناؤں کی بار چھوڑیے بہت سارے ایسے بدھان سبا ایسے راجی ہیں جہاں پر کی بدھان سبا کے چناؤں میں کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی ہوئی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھنے چناؤں میں وہاں پر لوگ سبا کے چناؤں میں سویپ کیا کرناٹکہ میں آپ اٹھائیس سے اٹھائیس بدھانے ہیں مگر اندر انٹرہ پارٹی آپ کی کافی لڑائی جھگڑا من موٹاو چل رہا ہے اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیٹیں آپ لے کر آئیں گے نہیں پر کوئی لڑائی ہگڑے نہیں ہے اور اس بار تو جی ڈی ایس کے ساتھ سمجھوتا بھی ہے ہماری طاقت پہلے سے بھی کرناٹک میں بڑی ہے تو اٹھائیس میں اٹھائیس ٹامل نادو کارلا یہاں پہ اکاؤنٹ کھلے گا آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے گا بلکہ اچھے خاصی سنکھیا میں ہم سیٹوں پر ویابی پرابت کریں گے کہاں ٹامل نادو میں ٹامل نادو میں کریں گے اس بار اور ریزلٹ آنے کے بعد پھر راہل جی ملیں گے ہم لوگ پر کتنی سیٹیں دیتے ہیں ٹامل نادو میں خاص کر کے کتی سیٹیں دیتے ہیں نمبر آف سیٹس کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا لیکن ٹھیک ٹاک ملے گی جہاں بلکل ہم کو سونے ملتی تھی پہلے اس بار تمیل نادو میں ہم کو ویاب پرابت ہوگی کیونکہ ایکزیکٹ ایکزیکٹل یہ بتانا کہ اتنے سیٹوں پر ہم کو ویاب پرابت ہوگی کیرلا میں بھی اکاؤنٹ کیرلا میں بھی اکاؤنٹ کھلے گا آہ بلکل کھلے گا اس بار کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہوگی جہاں پر کہ ہمارا ایکاؤنٹ نہ کھلے اور ایکاؤنٹ کھلنے کی بات تو دور ہم اچھی خاصی سیٹوں پر ویاب بھی پرابت کر سکتے ہیں تو ایک سو تیس میں سے بڑی پکچر اگر بک پکچر دیکھیں تو ایک سو تیس میں سے آپ کو کتنے سیٹوں کی بڑھوتی دیکھ رہی ہے دیکھیں نمبر آف سیٹس کی بارے میں سے میں نہیں کہوں گا اچھی خاصی سیٹوں پر بھی اپرابت ہوگی تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ ہمارا جو تین سو ستر کا ہے جی اس تین سو ستر کے ٹارگٹ کو محیف کر سکیں اور انڈیا کے چار سو پار کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس ٹارگٹ کو محیف کر سکیں چلیے نورٹ کی اور چلتے ہیں پر جس سے پہلے کہ میں سٹیٹس پر آؤں آپ خود لکنے ہوں سے لڑ رہے ہیں جس سے پہلے کہ میں سٹیٹس پر آؤں اس سے پہلے ایک مددہ اور اور وہ ہے ابھی ادھر حال میں مقتار انساری کی موت کا مددہ ان کی ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو جو ہے پوائزن کیا گیا ان کو زہر دے کر مار دیا گیا اس پر آپ پہلے آپ کا قیامت ہے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں اس منویر میں سوٹا ہوں مجسٹریل انکوائری میں ٹھٹیٹی اس کی ریپورٹ آ جائے گی اس ٹھٹیٹی صاف ہو جائے گی پر آپ کیا مانتے ہیں ہم لوگوں نے ایک چیز اور دیکھی اس کے پہلے اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف مافیا ڈانز تھے ان کو جو ہے سرے عام کیمرہ کے سامنے کچھ تین لوگوں نے آ کر مار دیا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں یہ دکھاتی ہیں یہ سٹیٹ سپانسرٹ کلنگز ہیں یہ سب تو گینگ ساپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں آپ تو ایسے بھی دیکھتے ہیں چلے جائیے کہیں پر بھی سب ہی کہیں یہ ایک دو تین گینگز ہوتے ہیں سب کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے کلیس کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکڑاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی ہتیاں کرتے رہتے ہیں تو اس کو آپ آپ سٹیٹ سپانسرٹ یا کوئی انکاؤنٹر کلنگ وغیرہ کا کوئی بڑھاوہ نہیں مل رہا ہے اس کو اسٹیٹ سپانسرٹ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتا تو یو پی میں یو پی میں اس طرح کی چیز آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی چناؤ پر اثر پڑے گا یو پی میں کہہ سکتا ہوں یو پی کے مکمتری تری یوگی آدیت ناجیب بخوبی وہاں کی سرکار کو چلا رہے ہیں اور اتر پر اس میں جس پرکار کی جس درست قانون کی اوستائیس سمیں ہے اس کے پہلے کبھی نہیں رہی ہے اور ان سب چیزوں سے چناؤ پر پولرائیزیشن وغیرہ اس کا کوئی اثر آئے گا ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو انصاف اور انسانیت کی راجنیت کرتے ہیں جسٹس اور ہمینٹی یہ ہماری راجنیت کا عدار ہے اتر پردیش کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کا جاننا چاہوں گا کیا آپ دوہزار چودہ کا ریکارڈ توڑیں گے اکھتر بی جے پی تیہتر انڈی ایٹی آوٹ آف ایٹی ایٹی آوٹ آف ایٹی اس کا مطلب امیٹی رائی بریلی امیٹی میں تو پہلے رائی بریلی کنوج آزمگاڑ سب جگہ جیتیں گے اب دیکھئے رائی بریلی سے کون چناؤ لڑتا تھا ابھی تک سونیا گاندھی لڑتی ہیں سونیا جی تو راج سوا میں آگئے کیوں آئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رائی بریلی میں اکلے بندی سارا کافی ہوتا ہے میں سوئیتا ہوں روبرٹ وادرا کہہ رہے ہیں وہ امیٹی سے چناؤ لڑیں گے انہوں نے اپنی اچھا وقت کی کوئی بھی لڑے گا بھارتی جنتہ باڑی سے سکت تس کو کھانی پڑے گی تو روبرٹ وادرا کیوں کہ وہاں پر ہماری کنڈیڈٹ اسمرتی رانی نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور ان کا پرفارنس اپنے سنتری چیتر میں بھی اچھا رہا ہے اور ہاؤس میں بھی اچھا رہا ہے اور ایک منتری کے روپے بھی بہت ہی اچھا پرفارنس پر آپ لوگ پریبار بات کی بات کرتے آئے ہیں اب روبرٹ وادرا کا بھی آ جانا میں نے وہ کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں آئے ہیں ہم اس پر کیوں اشار کریں یہ ہمارے بشار کا کہاں تبوش ہے ہم کو اور اناوشک جو ہے ان کے گریبان میں جھاں کر دیکھنے کی کوئی عورت نہیں ہے یہ تو ان کا فیصلہ ہے کانگریس کا ہم لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنا ہے اس بار آپ لوگوں نے ایک اور مدہ اٹھایا ہے الیکشن کے جس پہلے وہ ہے کچھا تیبو کا مدہ کہ یہ جو ہے ایک ٹاپو تھا ایک جو کانگریس کی سرکاروں نے یہ سری لنکا نے ابھی بیان جاری کیا ہے کہ یہ تو پچاس سال پرانی بات ہے آج اس کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے لیکن سویکار تو کیا نا کہ یہ پچاس سال پرانی بات ہے لیکن یہ ہوئی تھی اس میں سچا ہی ہے اس کو چناؤں کے پہلے اٹھانے کا کہنے اٹھا سکتے تھے کبھی آ جائے چناؤں کے سمیں آ جائے تو چناؤں کے پہلے آ جائے اس پر کیوں آپتی ہونی شاہی ہے کیا کوئی اسے نکار سکتا ہے کہ ہمارے پردان منطرین نے جو یہ بات کہی ہے کچھا ٹیوی کے بارے میں وہ غلط ہے نیرادھار ہے کوئی آروپ لگا سکتا ہے سکار تو سب کر رہا ہے نا کہاں ہوا آج نہیں ہوا پچاس سال پہلے ہوا لیکن ہوا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی اس طرح کی چیزوں کو بار بار اٹھانا کوئی مددوں کو پکڑنا اصلی مددوں سے جنتا کو بھٹکانا ہے جہاں اصلی پرابلم ہے جیسے کی چائنا جو کہہ رہا ہے کہ اروناچل پردیش ہمارا ابھن انگ ہے اس نے اپنے جو ہے تیس نام بھی دے دیئے ہیں اروناچل پردیش کے اندر تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے انہیں ہماری شنطہ نہیں کر دی جی ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یوں کرنا شاہیے یوں جت ہے وہی ہم لوگ کر رہے ہیں پر چائنا پر خاص کر کے چائنا کی ملٹری نے پہلے بولا ابھی بھی جو ہے ان کے بیان برابر آ رہے ہیں ان بیانوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اروناچل پردیش کے بارے میں جو بیان خاص کر کے آ رہے ہیں اس پر میں آپ سے صدح سواتھ ہوں دو ٹوک سبدوں میں اروناچل بھارت کا تھا بھارت کا ہے اور بھارت کا رہے گا اور اس کے لئے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کریں گے بلکل جی تو اس پہ کوئی سوفٹ پیڈلنگ اور یہ راجہ جی چائنا سے تھوڑا پاکستان کی اور ملٹیں ابھی کل ہی جو ہے گارڈین فورن پبلکیشن ہے گارڈین اس میں ایک آرٹیکل آیا ہے اس میں کہا ہے اس آرٹیکل نے کہا ہے کہ جو ہے بھارت نے پاکستان کی دھرتی میں بیس لوگوں کو بیس انڈیویجولز کو ٹیرریس کو جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں مارا ہے انہی کی دھرتی میں جا کے مارا ہے اور جو ہے اس پر تمام کیا کہتے ہیں انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے بہت لوگوں سے بات کی ہے یہ پہلے ہم لوگوں کے بارے میں کینیڈا میں بھی بولا گیا یو ایس میں بھی یہ یہ چرچہ ہوئی پہلے پر پاکستان کی یہ نئی چرچہ ہے بیس لوگ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے بھارت جو ہے کے جی بی اور مساد سے جو ہے کافی انفلوینسڈ ہے تو ان کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے رو وگرے اس طریقے کا کام کر رہی ہیں کوئی سلیپر سیل ہے یو اے ای میں اس نے جو ہے اس میں اس کا رول رہا ہے اور بیس لوگوں کو مطلب ایک آدھ لوگ نے بیس ٹیرریسٹ کو جو ہے ہم نے کچھ سالوں میں مارا ہے بیس ٹیرریسٹ کو مارا ہے ہاں جی مطلب ٹیرریسٹ کہہ لیجئے لوگوں کہہ لیجئے پر وہاں ان کے پر ان کی دھرتی میں مارا ہے کوئی بھی ٹیرریسٹ ہمارے پڑوسی دیس سے بھارت کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پر جی آتنکوادی حرکنے کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے ایلیوہ بھکتر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھس کر ماریں گے تو یہ بات آپ مطلب کہہ رہے ہیں جو پردھان منطری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو کی بغل میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہا گا گھر میں گھس کر مارے گا بلکل پردھان منطری جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اور یہ طاقت ہے بھارت کی اور پاکستان بھی اسے سمجھنے لگا ہے ویسے بھارت برابر اپنے پڑوچی دیشوں کے ساتھ اچھے رشتے بنا کر رکھنا چاہتا ہے شاید کوئی بھی ہمارا پڑوچی دیش ہے اور آج دیکھا ہوگا آپ نے پاس تھی ہسٹری اٹھا کر دیکھئے کہ آج تک نہ تو ہم نے دنیا کے کسی دیش پر کبھی آکرمن کیا ہے آکرمن کی کوئی پہل کی ہو کبھی نہیں کیا اور نہ تک دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ جمین پر ہم لوگوں نے کبھی کبھیا کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھارت کا شریعت طرح ہے لیکن بھارت کو بار بار کوئی آنکھ دکھائے گا بھارت میں آ کر آتنگوالی گھٹویدھیوں کو بڑھاوا کر دینے کی کوشش کرے گا تو اس کی خیر نہیں ہے نہیں بہت بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے پاکستان اکیپائیڈ کچھوی پیوکے کے بارے میں بھی آپ نے اکثر باتیں کیے اس کا کوئی ٹائم فریم ہے اس کو ہم لوگ کیسے وہاں کے ہندو مسلمان آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے ہی لوگ ہیں تو اس کا ٹائم فریم کیا ہے اس کو ہم کیسے اس معاملے کو ریزولف کریں گے ویسے پاک دکرت کاشویر کا یہاں تک پرسن ہے وہ پہلے بھی بھارت کا اتھا ہے آج ہی ہے اور کل بھی رہے گا ٹھیک ہے اس طرح کچھ ہیں پریشتیاں ایسی لیکن آپ آسوس رہیے یہ کوئی کے لوگ یہ مانگ کریں گے ہم بھارت کے ساتھ جانا شاہد ہے یہ پرائیورٹی رہے گی سرکار کی تھرڈ ٹرم میں یہ پرائیورٹی رہے گی میں نے کہا نا پاک دکرت کشمیر کی جنتہ ہی ہے مانگ کرے گی کہ ہم کو مرج کیا جائے بھارت کے شاہد ہم بھارت سے بلکل الگ نہیں رہ سکتے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو پردرسن وہاں پر ہوئے تھے اور بھارت کے کشمیر کے ساتھ وہ لوگ ملنا چاہتے ہیں دیکھ رہا ہے کہ تیجی کے ساتھ دھارہ تین سو ستر سماپت ہونے کے بعد کشمیر میں اسٹی تھی سامانے ہوئی ہے اور ویکاس کی گٹی بھی تیج ہوئی ہے کشمیر کیونکہ آپ نے ابھی بات کہی تو کیا وہاں پہ آفسہ ہٹائیں گے آپ آفسہ کو ہٹائیں گے آپ اب لگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہٹائے جا سکتا ہے لیکن اب تو گریہ منتعلق کو اس سمجھ میں فیصلہ کرنا پڑے گا تاری ریپورٹ آ جانے کے بعد ہمیچہ جی نے ابھی کہا ہے کہ جو ہے اس کو ہٹانے کی ایک وہاں وہی نے کہا نا پرشتیاں چیز بن گئی ہیں کہ آپ سپاہ ہٹائے جا سکتا ہے لیکن اس سمجھ میں جو بھی نڑے کرنا ہوگا وہ گریہ منتعلق کرے گا تھوڑی سی بات آپ کے منتعلق کی بھی کر لیں چناؤ کا ماحول ہے تو اس طرح کی باتیں رہ جاتی ہیں دیفنس ایکسپورٹس بیس ہزار کروڑ سے زیادہ یہ کیسے حاصل کر پائے آپ آگے کا کیا پلان ہے دنہ ایک شاو سکتی سٹرانگ ویل پاور اور ہمارے پردھان منتری کا ویزن اور ان کی دن اچھا سکتی انہوں نے کہا ہر معاملے میں بھارت آتمندربھر بڑھنا شاہی ہے ہر معاملے میں بھارت کو آتمندربھر بڑھنا ہے تو اسے رکشہ کے معاملوں میں بھی بھارت کو آتمندربھر بڑھنا شاہی ہے ایک ان کا یہ سنکلپ تھا اور اسی سنکلپ کے آدھار پر ہم نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور آج یہ بیس ہیار کروڑ سے ادھک کا میں نے لگا کہے کس ہیار کروڑ پر ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ یہ پہنچ گیا ہے اور آپ دیکھے گا کہ ہمیں کچھ ہی مہینوں کے اندر گیا یہ اور ادھک آگے بڑھنے والا ہے دو ہیزار چودہ میں جہاں ہم لوگ آئے تھے اس سمیں رکشہ کرنوں کا جو ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ با مسکل نو سو کروڑ یا کچھ ایسے ہی تھا آس پاس تھا نو سو کروڑ اتنے ہی سمیں ہم لوگ نو سو کروڑ سے بڑھ کر ایکسپورٹ کو یکیس ہیار کروڑ روپے تک لے گئے اور ہم لوگ کے برابر کوشش یہ رہتی ہے اب رکشہ اوپ کرن بھی چاہے ٹائنگ ہو توپ ہو گولے ہو مسائل ہو اب بھارت میں بننے شاہی ہے اور بھارتیوں کی ہاتھوں سے بننے شاہی ہے یہاں تک انجن بھی فائٹر پلین کے انجن بھی اس کے علیے بھی سمجھوتا ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس چیز میں ہم لوگ کچھ پیچھے رہے گئے ہیں کچھ کام دھیمی گتی سے چل رہا ہے جیسے چائنہ کی جو نیوی ہے سامرین ہو وارشپ ہو بہت بڑی ان کی جو ہے ہمارے پاس صرف سولہ آپریشنل سامرینز ہیں کچھ ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر اس چیز میں آنے والے سمجھے میں گتی بڑھے گی اپنا کام کر دی رہا ہے فیفٹ جنریشن فائٹر ایر کراپٹس اگروں پہ بلکل بلکل یہ سب تارا کام چللا ہے تیجی کی تارا کام چللا ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے آنے والے اگلے کاریکال پہ اس پہ کام اور تیجی سے ہوگا تیجی سے ہو ہی رہا ہے اس سمائے اگلے کاریکال پہ اس کے پریڈام دیکھنے لگیں گے لوگ تیجی آدنی آپ آج سے نہیں بہت پہلے سے جب سے آپ راجنیتی میں ہیں آپ کے سمبند ہر پارٹی سے اچھے رہے ہیں آپ نے ایک ہر دم ایک دوار کھول کے رکھا ہے جس سے کی بات چیت ہوتی رہے لوگوں سے ملنا جلنا چلتا رہے چاہے آج نیتک پرستیتیاں کیسی بھی ہوں کیا آپ کو آج لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی پرستیتیاں آج نہیں رہیں کہ آج بہت ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں لوگ کچھ بھی بول جاتے ہیں لوگ جیسے موڈی کو گولی مارو کوئی بولتا ہے موڈی کا لاتھی مارو سر پھوڑو اس طرح کی باتیں ہیں سنگنا رانوت جی کے خلاف کچھ بول دیا حیما مالنی جی کے خلاف کچھ بول دیا تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سطر گرتا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں نہیں نہیں اس طرح کے آروپ لگانے سے لوگوں کو بچنا چاہیے اس طرح کے شبدوں کے پریوک سے بھی بچنا چاہیے سوست لوگ تانترگی ویوستہ میں اس کی اپیکشہ نہیں کی جاتی ہے اور پردھان منتری کے بارے میں تو بہتی ناپ تول کر بولنا چاہیے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ پردھان منتری کے بول ویقتی ہی نہیں ہے پردھان منتری ایک سنستہ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی پردھان منتری کے بارے میں کچھ بات ہم نے کہی ہوگی تو بڑے نپے تولے شبدوں میں کہی ہوگی لیکن جس طریقے سے جس طرح کے شبدوں کا یہ لوگ پریوک کر رہے ہیں یہ سوست لوگ تانترگی ویوستہ میں اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اس چناؤں میں تین اور راج یہ ہیں جن کا ایک اہم رول ہوگا آپ کے اس نمبر کو اچھیف کرنے میں تین سو سکتر جو آپ کہہ رہے ہیں اور وہ ہیں بیہار مہاراشتہ اور بنگال تو ایک ایک کر کے بیہار بیہار پر آپ کی سمجھ اور آپ کی پکڑ بہت اچھی ہے آپ سارے میں پورا پورا بول دے رہے ہیں ایسے کیسے میں مان لیں مان لیجئے نا پارٹی بھائی پارٹی اس کے بعد تو ملیں گے ہم لوگ شیارجون کو تو ملیں گے نا اس بار بیہار میں ہر پارٹی کے سنگ آپ نے جو ہے الائنس کر لیا ہے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ نیتش جی پلٹو رام کہتے تھے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی بھی پلٹ پلٹ کے بار بار انہی کے پاس جاتی ہے جاتی نہیں ہے انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے فیصلہ کیا بس بی جے پی کے ساتھی رہنا چاہیے اسی میں ڈیس کا ہی تھے اس لئے نیتش جی نے فیصلہ کیا اب دیکھیں نیتش جی کے بارے میں جو کہنا وہ لوگ کہہ دیں لیکن یہ بات سچ ہے ان کے لمبے رائنیٹک زیون میں کبھی بھی کوئی ایک بھی بھرشتہ شارع کی کاروپ ان کے اوپر نہیں لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں تو سکھ سکھ ہم لوگوں کے لئے کا ہر شکاویش ہے پر دو ہزار چودہ کے پہلے سے کبھی مودی جی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں کبھی پارٹی کے بارے میں کچھ اور بولتے ہیں دلتے رہتے ہیں تو اس بار تیجسوی جی نے کہا ہے کہ مودی کی گارنٹی تو ٹھیک ہے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ چاچا پھر پلٹی نہیں ماریں گے انہوں نے تو خوری کہا ہے جس کو مادی جی نے یہ ہونا تھا ہو گیا اور آنے والے سمئے میں ویدان سبح کا چناؤں بھی مل کے لڑیں گے بلکل لڑیں گے اگر اس سے ہٹ کر تھوڑا مہاراشتر میں آئے مہاراشتر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک عجیب کھچڑی سی بن گئی ہے تین پارٹیوں کا دو پارٹیوں کا بھی بھاجن ہوا ہے اس میں ایک فیکشن آپ کے ساتھ ہے تو اس میں اڑتالیس سیٹوں پچھلی بار آپ پاس ایک تالیس سیٹیں تھیں بھارتی جنتہ پارٹی اگر اپنے الگ لڑتی تو بھی اچھا پردرکشن کرتی تو ہر بار آپ کو اتنی جوڑ توڑ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہیں کوئی گھبرہت کی جو ہے یہاں پہ چناؤں میں لوگ سبا کی چناؤں میں ہماری اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی یہ پرسل تو ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے ان کی پارٹیاں ٹوٹی ہیں چاہے وہ شیخشو نہ ہو چاہے وہ ین سی پی ہو وہ لوگ ٹوٹتے کیوں ہیں اب وہ ٹوٹیں گے اور ان کے لوگ ہمارے ساتھ پارٹی ایکٹیولی توڑنے میں کام کرتے ہیں یہ سباپراد نہیں کہتے ہیں ہم لوگ وہ لوگ ٹوٹتے کیوں ہیں اب ٹوٹ کر کوئی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا تھا ہم کہہ دیں گے ہم آپ کو سیکارت نہیں کہیں گے اچھا یہ دیکھئے جب جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں ان کے اوپر بھی آروپ لگے تھے پہلے آروپ لگے تھے پہلے آج لوگ کہتے ہیں لیکن جب ان کی پولیٹکل پارٹی میں تھے یہی لوگ یہ کہتے تھے یہ سرکار نے جان بوچھ کے انہیں فتاہ رکھا ہے یہ پونی طرح سے نردوش ہیں تو اس سمایہ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے اب آج پا میں آگئے تو اسٹیٹمنٹ مدل گیا کہ اب یہ دوشی ہیں اب ان کے ہاں جب تھے تو دوشی نہیں تھے دردوش تھے EDCBI نے جو بھی کاروائی کی وہ غلط کی پر آپ لوگ کا انٹرنل یہ جو تین تین لوگوں کا وہ بند گیا ہے وہ اس کو آپ کیسے منیج کر رہے ہیں ابھی دیکھئے وہ ایکنات کھڑسے جی کو آپ لوگ واپس لے آئے جو کہ بہت دنوں تک باہر باہر بیٹھے ہوئے تھے چلیے وہ آگئے وہ آگئے یا آپ لے آگئے ان کو لانا پڑا واپس کہہ رہے ہیں کیونکہ نورٹ مہاراشرہ میں تھوڑی سی سی سیچویشن بی جے پی کی تھوڑی خراب لگ رہی تھی پہلی بار جب وہ چھوڑ کر گئے تھے فڈنویس جی سے لڑکے گئے تھے تو یہ اتنا سارا ویرودہ بھاس کیسے سمحہ لیں گے آپ مطلب دیکھیں بہت سارے ایسے جاگرک نیتہ ہیں جو مانتے ہیں کی دو جار سیٹالیس تک ہمارا بھارت یا ویکسید بھارت بننا شایئے جی سوابہ بھیک ہے ان کے من کے اندر بھی لیلک ہوگی کہ اس میں میں بھی کانٹریبوٹ کر سکوں اس میں میں بھی کچھ یوگزان کر سکوں اس لئے پارٹی کے ساتھ جڑتے ہیں آخری میں بنگال کی بات کرتے ہیں بنگال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے پچھلی بار ایک اچھا پردرشن تھا اٹھارہ سیٹے آئی تھیں چالیس میں اس کے بعد آپ ویدھان سبح کا چناؤ ہارے جیت کا ماحول بنا ہوا تھا مگر ستتر سیٹے لے آئے اور اس بار کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنی بار تپکی ہے کہ پہلے سے ادھیک سیٹوں پر بھی یہ پرابت ہوگی کتنی ادھیک کوشش ہماری یہ ہے کہ اٹھارہ کا چھپتیس کر لیں دوگنی کوشش ہوئی ہے اور بیسواس بھی ہے پریتنہ بھی ہے اور بیسواس بھی ہے پہلے آپ مجھے لگتا ہے جنہوں نے چھتیس کا اکڑا دے دیا بہت بڑا اکڑا دیا ہاں سے ڈبل کرنا ہی چاہت ہے امیت شاہ جی بھی پچیس سے کرے تو اوپر آئے گی نہیں نہیں انہوں نے کہا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے تارگیٹ ہم لوگوں کا تھرٹی شکس کا ہے وہاں پہ آپ کو کیوں لگتا ہے ہے کہ اتنی بڑی جیت کا مطلب اتنی جیت کا مطلب لوگوں میں لوگوں میں اکروش کس بات کا اکروش بیسٹ دنگال میں سرکار نام کی کوئی شیش نہیں بچی ہے آپ کس کو دیکھیں یہ بات یہ مطلب ہے کہ ستھائی سرکار پہلے کمریس پارٹی کی بھی سرکار وہاں تھی ورسو تک اسٹیبل گورنمنٹ ستھائی سرکار وہاں پر تھی پھر بھی کس تیجی کے ساتھ پشیو میں انگال کا وکاس ہونا چاہیئے تھا وہاں کی بیروزگاری کا سنکت انہیں بہت ساری سوشیاں ہیں وہاں کی وکاس کا سنکت اس پر جو وی اپراب کرنی شاہیئے تھی وہ سرکارہ ستھائی ہونے کے باقیجید بھی نہیں کر بائیں لوگ ہی سچائی کو اب سمجھنے لگے ہیں کہ سچمش وکاس یا نہیں کوئی رائیڈیٹک پارٹی کر سکتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کوئی الائنس یا نہیں کر سکتا ہے لوگوں کا یہ وشواس ہے اور آج کی پردھان منتری موڈی جی ہی کر سکتے ہیں یہ لوگوں کا وشواس ہے کیا سندیش خالی بھی بڑا فیکٹر ہے اس میں سندیش خالی ہے بڑا فیکٹر لوگ آہر تھے اور میں سمجھنا ہوں سندیش خالی جیشی جس پرکار کی دربابہ پون گھٹنا گھٹی تھو رہی تھی اور بلکل چھپی سادھے ہوئے وہاں کی راجی سرکار ویٹھی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کوٹ میں بھی لطاڑا ہے راجی سرکار کو راجی سرکار دی آپ نے ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ایک آدم میں پرسنل سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اکثر آپ سے ملتا ہوں آپ سے بات بھی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیسٹینی کا کتہ بڑا رول ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی میں کسی کی بھی لائف میں کیا آپ اس پر وشواس کرتے ہیں آپ تو فیزکس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں میں تو بھی شواس کرتا ہوں میں فیزکس کا شوڈنٹ بھلے ہی رہا ہوں لیکن میں بھی شواس کرتا ہوں ڈیسٹینی کا بھی ایک مہت تو ہوتا ہے لیکن ویکتی کو پریت نہ کرتے رہنا چاہیے اور کبھی اور سفلتاری مل جاتی ہے تو اس کو لے کر بیشین نہیں ہونا چاہیے بیاکل نہیں ہونا چاہیے پریت نہ برابر کرتے رہنا چاہیے آپ کا راجنیتک سفر بہت لمبا جس میں آپ نے بہت سارے آپ کے اچیومنٹس بھی ہیں آنے والے پانچ سالوں میں راجنیت سنگھ کیا کرنا چاہیں گے یہ مجھے نہیں مالکہ پر آپ کچھ اپنے آپ تو کرنا آپ کی اپنی پسنل اکچہ کیا ہے کہ آپ کس اپنے کو آپ کس رول میں دیکھنا چاہیں گے میں نے ہماری کوئی پسنل اکچہ نہیں ہے بہت کیا ہے پارٹی اور ہمارے پردار منتری یو بھی بھوم کا نرداد کریں گے وہ کریں گے راجنیت جی آپ نے ہم سے بات کری بہت اچھا لگا آج آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ناسات تھی آپ سے ملاقات ہوئی اس کے باوجود آپ نے ہم کو اتنا لمبے سمیں انٹرویو دیا اور ہمارے سارے پرشنوں کا جواب دیا آپ کا بہت بہت دھنیاد اور آپ کو الیکشنز کے لئے بہت شب کام نہ ہے بہت بہت دھنوار رو جی بہت بہت دھنوار